کہتے تھے کہ حضور پاک نے اور صحابہ نے حج کیا انہوں نے اپنے ساتھ حاجی نہیں لکھتے تمہیں کسوں نے کہا ہے دیکھو تم بھی نہ لکھا کرو مسئلہ کی کیا حضورت ہے تمہیں کسی نے حکم دیا ہے کہ دیکھو کسی مولوی نے کہا ہے خواب میں بھی قدر کے نظر آئے ہیں کہ آپ کو حاجی لکھو نہ لکھو یہ تو ایک تفاول ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو کہتا کہ میں نے اللہ حج قبول فرمائے برنا کہنا یا لکھنا تو ضروری نہیں عورت کے مدنے پر اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کو قبر میں اتار سکتا ہے بلکل اتار سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اگر یعنی اس کے بیٹے اولاد نہیں ہے تو شوہر ہی اتار رہی ہے اگر کوئی عورت نہیں ہے تو غصر بھی شوہر دیکھا لیکن اگر اور عورتیں افلد ہی ہی ہوتا ہے کہ آپ چہرہ بھی نہ دیکھیں اور اس کے بعد قبر میں بھی اس کے بیٹے اولاد واقعی جو ہے وہ اتار سکتا ہے اگر شوہر مر جائے وہ اس کے لئے بھی ہوئی ہوتوں میں کہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ نہ دیکھے بھئی اتنا عرضہ جو تم نے دیکھ لیا ہے وہ تھوڑا وہ ہی کافی تم نے جتنا عرضہ پیلی کو بھوکتا ہے بس شکر کرو کہ مر گئی اب زندگی رہی تو پھر قیامت میں ملاقات ہو لیکن جنت میں جاں ملے گی تو بدلی ہوئی ہوگی یہ نہیں ہوگی وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی پھر وہاں کوئی گلہ نہیں ہوگا وہ تو پھر ہوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی میرا بھائی قدار یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کنسی پہ بیٹھے کر نواز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھا لیے بھائی چیتنا سمجھیں اس کو ہر حال میں ملکے بیٹھنا چاہیے ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں مثلاً جیسے میں یہ بیماری ہے اللہ بچائے تقلیم رہے اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے پہلے میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں وہ اشارے سے کریں اب انہوں نے اجازت دیا کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ حضور سلوان کو محفوظ رکھے وہ ایسی بیماری ابھی میں دوسروں کو کہتے ہیں اتلان اور انہوں نے سے بھی کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوس ہو جانتا ہے آدمی کا وئی کیا وہ بڑی کیا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں بھارہ اللہ محفوظ رکھے حاج میں آئے ہیں اگر اپنی بیوی کو میں کندوں سے پکڑ کے نواف کراؤں تاکہ ایسے بن جائے تو تمہاری بیوی ہے کندے پکڑو بس دماغ میں شاوت نہ ہو لیکن میرا بھائی حضور میں آج کل آورت تو پکڑنے کی ضرورت نہیں تمہیں پکڑنے کی ضرورت ہے آورت نے تکڑی ہے وہ اس سے کہو وہ تمہارا خیال رکھا گا ایک دفعہ برانی بات ہے میں تکڑی کر رہا تھا اتباع سے بھی ایسا موضوع آگیا آورتوں کے خلاف سخت قسم کے مسائل بیان ہو گئے میں جب آپس گیا رہا ہے ایک سی نیٹوں سے اتر آتا میرے آگے دو عورتیں جنے تو ایک نے کہا مرے امد ہے مکی صاحب نے آج گھر سے کوئی لڑائی کی ہوئی تھی مطلب ہی سارا عذاب ہمارے اوپر ڈالا اچھا دوسری کہتی میں اس کی بیوی دیوں نے سیدھا گا دی دی میں نے پیچھے دکھا میں نے کہا میں تو حاضر ہوں اگر ایسا ہوتا ہوتا بیچاری پر دیوار میں مو دیکھے کھڑی ہو گئی میں نے کہا بیٹی شرم کرو ایسا نہیں کہنا لے تم خود سیدھی نہیں ہوگی تم مجھے کیا سیدھا کرو گے مل نکالے کے وہ خاگ میری قسمت کے جن سے اپنے ظروفوں کے مل نکالے لگے ہیں مجھے کیا سیدھا کرو گے تو بیچاری پر شبیندہ ہوئی اللہ انہوں کو معافتہ دے ان کی نیئر بھی ٹھیک ہوگی تو بھی کوئی بری نیئر سے نہیں کہہ لی ہوگی